تو ایک ایسی پتہ آسن تو ایک کیا شو پڑا آپ کو پتہ ہے عبو جہل نے ایک کلمہ کیوں نہیں پڑا شیبہ اتبہ عبا ابن خلق جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے مشرق تھے آپ کو پتہ ہے ان لوگوں نے ایک کلمہ کیوں نہیں پڑا کوئی مجھے آپ میں سے بتا سکتا ہے ییس جلدی سے بتائے کسی کو پتائے نہیں پتائے انہوں نے ایک کلمہ اس لیے نہیں پڑا کیونکہ وہ اس کلمے کے علم سے باخبر تھے تمانوس پتہ اس کیا چھپاڑا تمانوس امیق علم تا امیق ادراک اگر ایسی کلمہ پڑ لا الہ تو پھر ہم کسی گیر کی عبادت نہیں کر سکتے پھر ہم ود سوا یگو سیا اوک ناصر حبل ان کو پوجھ نہیں سکتے پھر ہم کسی بدھ کے سامنے سر نہیں جھکا سکتے پھر ہم کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے پھر ہم منتیں مانگ نہیں سکتے پھر ہم نظر و نیاز کر نہیں سکتے کسی کے لیے قربانی کر نہیں سکتے کسی سے بچہ مانگ نہیں سکتے کسی سے ریزق مانگ نہیں سکتے کسی سے کچھ اور مانگ نہیں سکتے کیونکہ ان کو اس کلمے کا بازہ پتا تو علم تھا تمانوس پتہ اس کیا چھپاڑا آج کے مسلمان کلمہ پڑتا ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کیا پڑ رہا سب سے پہلے اس کلمے کا علم حاصل کروں آپ کو پتا ہے اکثر لوگ آج شرک کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کیوں شرک کرتے ہیں کوئی مجھے آپ میں سے اس کا جواب بتا یس یس اکثر لوگ آج شرک کیوں کرتے ہیں یس بیٹا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا السراط المستقیم سراط اللزین ان امتع علیهم غیر المکدوب علیهم ولا الدولین آمین ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیلئے خاص درود و سلام ہو محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم پر اللہم صل و سلم و بارک على نبینا محمد بیٹا کل ہم نے جو لسن پڑا تھا آپ میں سے کسی کو یاد ہے کل ہم نے کیا پڑا جی بتایا کل ہم نے دو باتیں جانی پہلی بات کہ کلمے کے کتنے اجزاء ہے زور سے کتنے کلمے کا پہلا جز کیا ہے یہ جز کس پہ دلالت کرتی ہے نفی یا انکار پہ کلمے کا دوسرا جز اور یہ دوسرا جز کس پہ دلالت کرتا ہے اس بات یہاں اقرار پہ اور لا الہ کا معنی کوئی کوئی معبود نہیں اللہ کا معنی سوائے اللہ یعنی اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اس کے بعد کل ہم نے توحید کی ڈیفنیشن جانی اور میں نے آپ کو بتا دیا کل توحید جو ہے اس کی کمپلیٹ ڈیفنیشن ہے اللہ کو ایک کرنا ربوبیت میں علوہیت میں اور اسماع و صفات میں اللہ تعالیٰ کن زانن ربوبیت اسمنز علوہیت اسمنز اسماع و صفات انمز ربوبیت کس چیز کا نام ہے افراد اللہ عز و جل بالخلق والملک والتدبیر خلق یا مالک ہونے میں خالق ہونے میں اور مدبر ہونے میں اللہ کو ایک ماننا اس کے بعد ہم نے پڑھا علوہیت توحید علوہیت علوہیت میں ہم نے کیا پڑھا ییس آپ لوگ بتائیں علوہیت میں ہم نے کیا پڑھا جی بیٹا اللہ کو عبادت میں ایک مانا ہر قسم کی عبادت اللہ کے لئے خاص ہونی چاہیے پرتکنی قسم عبادت کیسے رب سن خطر خاص آسن اس کے بعد ہم نے پڑھا توحید اسماع و صفات آپ میں سے کسی کو پتا ہے توحید اسماع و صفات کی دیفنیشن میں نے کیا بتائی تھی سارے اچھے نام کس کے لئے خاص اللہ کے لئے خاص اور جو صفات قرآن میں مذکور ہوئی ہے جو صفات احادیث میں مذکور ہوئی ہے ان صفات کو ویسے ہی تسلیم کرنا جیسے ان کو بیان کیا گیا ٹھیک ہے نا اس میں کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں کسی قسم کی کوئی تشبیح نہیں تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں نے جانی آج ہم اس کلمے کے بارے میں مزید کچھ جانتے ہیں تو آج آپ نے دیکھا ہوگا آج جو اوپر ٹائٹل دیا گیا ہے وہ ہے شروط لا الہ یعنی آج ہمیں کلمے کے شرائط جاننے ہیں اس کلمے کے شرائط کتنے ہیں شاباش کلمے کے ٹوٹل میں آٹھ شرائط ہیں کلمہ سکیت ہے شرائط چھے اور شرط کے بارے میں آپ یاد رکھیں ایک اصول ہے اگر شرط چھو فٹن مشروط چھو فٹن پانے آپ کو یہ بات شاید سمجھ نہیں آئے میں آپ کو ایک اگزامپل سے سمجھاتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہو زور سے بولے آپ سارے بچے نماز پڑھتے ہو نماز کے لیے وضو کرنا شرط ہے نماز کے لیے وضو کرنا اگر ایک انسان کا وضو ٹوٹ گیا تو کیا اس کی نماز ہوگی زور سے بولے اگر آپ کا وضو ٹوٹ گیا تو سمجھ لیجئے آپ کی نماز بھی ٹوٹ کیونکہ نماز کے لیے شرط اول وضو ہے جب وضو ہی ٹوٹ گیا تو نماز خود بخود ٹوٹ گئی یہی شرط کا معاملہ ہے یعنی اگر شرط فٹ مشروط فٹ پانے اگر شرط فٹ مشروط فٹ نماز کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے وضو فٹ نماز کیا فٹ اوہ بچوں جواب دیجئے وضو فٹ نماز کیا فٹ ایسے ہی دوسری ایگزامپل سے میں بات سمجھاتا ہوں نماز کے لیے کیبلہ رکھ ہونا شرط ہے نماز خود رچو اکیس انسان ضروری پیون پنوں روئے کرن کو کن کیبلہ سکن اگر آخ نفر کیبلہ بجائے بدل کن ترفہ سکن پنوں بوتھ کرتے مز گیا نماز آدھا وہ زہر کی سنت چار پڑے گا فرض چار پڑے گا دو سنت پڑے گا لیکن وہ کیبلہ کی طرف موہ کر کے نماز نہیں پڑے گا کسی اور طرف موہ کر کے نماز پڑے گا کیا اس کی نماز ہو گئی نہیں ہوئی ہوئی نہ اس کی نماز کیوں کیونکہ نماز کے لیے کیبلہ رکھ ہونا شرط ہے جب شرط ہی ٹوٹ گیا مشروط فٹ پانے ایسے ہی کلمس کا شرائط چھے بچوں زور سے اگر ایمو اٹھوں شرطوں مز کان شرط پھٹے اے کس انسان سنت کہلی مو پھٹے پانے آپ کو آپ بات سمجھائی کس کس کو سمجھائی ریزیور ہینڈز الحمدللہ آپ سبھی کو سمجھائی میری بات یعنی یہ آٹھ شرائط ہیں اگر ان آٹھ شرائط میں کوئی ایک شرط مفقود ہو یا کان اکھ شرط پھٹ ایمو اٹھوں شرطوں مز یا کان اکھ شرط یہ کیا پھٹے کلمہ کیا پھٹے کلمہ پھٹے کس انسان سنت پانے کتنے زیادہ اہمیت کے حامل ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لئے جاننا تو جانیں اس کو آپ تو بڑے آہستہ سے بور رہے ہیں خوشی خوشی بولے جانیں اس کو جانیں اس کو جوڈ تو سب سے پہلے کلمہ کے شرائط میں سب سے پہلا شرط سو کیا گو علم علم کچھ منافی اس کا اپوزٹ کیا ہے جہالت ویری گوڈ اس کے لئے آپ اپریشیٹ کرو علم کے منافی کیا ہے جہالت یعنی سب سے پہلا شرط جو کلمہ کا ہے وہ ہے علم گوڑے گشوٹوئی علم آسن امی کلمک کیا آگے سے آسن علم امی کلمک چلیے ہم پہلے اس کلمہ کا علم حاصل کرتے ہیں لا الہ زور سے پڑے آپ لا الہ افضل الزکر لا الہ یہ کلمہ جو ہے نا اخہ ونیش افضل الزکر یہ شیئیوٹا یہ شیئیوٹا اخلاص ات کلمہ ساندر ات کلمہ سمنشیوٹا زیادہ اخلاص جب آپ اس کی ذکر بھی کرتے ہونا آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے اگر آپ ہزار آدمیوں کے درمیان موجود ہونا پھر آپ اس کا ورد کریں گے ذرا آپ اندر سے اس کا ورد کریں یہ اتنا اس کلمہ میں اتنا اخلاص ہے اخلاص اگر تو اس ساسبج اس نفرس بروکنٹی ذکر کریں ان کو پتا ہی نہیں چلے گا آپ ذکر کر رہے ہیں اتنا اخلاص ہے اس کلمہ میں ذرا آپ ذکر کریں ہونٹ بھی نہیں ہلتے ہیں ہلتے ہیں ہونٹ کوئی اور ذکر کرے آپ پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ ہونٹ ہلتے ہیں دور سے ہی دوسرے کو پتا چلتا ہے اس کی انہوں پڑا پڑے الحمدللہ ہونٹ ہلتے ہیں آپ کے زبان ہلتے ہیں آپ کی اچھے سے دور سے پتا چلتا ہے آپ کے اشاروں سے پتا چلتا ہے کہ یہ بندہ ذکر کر رہا ہے لیکن جب آپ پڑیں گے لا الہ الا اللہ آپ کے ہونٹ بھی نہیں ہلتے یو تا اخلاف شات کے علم اسم ٹھیک ہے نا تو سب سے پہلے ہم اس کلمے کا علم حاصل کریں چلے لا الہ لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے تو یہ کیسی پتا آسن تو یہ کیا شو پڑا آپ کو پتا ہے ابو جہل نے کلمہ کیوں نہیں پڑا شیبہ اطبہ ابو ابن خلق جو مکہ کے بڑے بڑے سردار تھے جو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے مشرق تھے آپ کو پتا ہے ان لوگوں نے کلمہ کیوں نہیں پڑا کوئی مجھے آپ میں سے بتا سکتا ہے یس جلدی سے بتائے کسی کو پتا ہے نہیں پتا ہے انہوں نے یہ کلمہ اس لئے نہیں پڑا کیونکہ وہ اس کلمے کے علم سے باخبر تھے تیمنوس پتا اس کیا شپاڑا تیمنوس امیک علم تا امیک ادراک اگر اسی کلمہ پڑ لا الہ تو پھر ہم کسی کسی گیر کی عبادت نہیں کر سکتے پھر ہم ود سوا یہو سیا اوک ناصر حبل ان کو پوجھ نہیں سکتے پھر ہم کسی بد کے سامنے سر نہیں جکا سکتے پھر ہم کسی کے سامنے ہاتھ اٹھا نہیں سکتے پھر ہم منتیں مانگ نہیں سکتے پھر ہم نظر و نیاز کر نہیں سکتے کسی کے لئے قربانی کر نہیں سکتے کسی سے بچہ مانگ نہیں سکتے کسی سے ریزق مانگ نہیں سکتے کسی سے کچھ اور مانگ نہیں سکتے کیونکہ ان کو اس کلمہ کا بزہبتت اور علم تھا تمہیں انہوں پتا ہے اس کیا چھپاڑ آج کے مسلمان کلمہ پڑتا ہے لیکن اس کو پتا ہی نہیں کہ میں کیا پڑ رہا سب سے پہلے اس کلمہ کا علم حاصل کروں آپ کو پتا ہے اکثر لوگ آج شرک کیوں کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کیوں شرک کرتے ہیں کوئی مجھے آپ میں سے اس کے جواب بتا یس یس اکثر لوگ آج شرک کیوں کرتے ہیں یس بیٹا ٹیچئر اس میں سے کوئی اس کے جواب دے ہاں مریسہ اکثر لوگ شرک کیوں کرتے ہیں نومان پتا ہے آپ کو مصحب کسی کو پتا ہے بریرہ پتا ہے ایکزیکل ان کو توحید کا علم نہیں ہے کلمہ کا علم نہیں ہے وہ لوگ کلمہ تو پڑھتے ہیں کہ منشو مو المسلمان تمسن مو المسلمان تمسن مو المسلمان سوزاو سویدکیاشو مسلمان میں ایک ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں لیٹ می کلیر آپ مسلمان گھروں میں پیدا ہوئے ہوئے آپ کے باپ آپ کی جو والد ہے وہ کیا ہے آپ کا باپ مسلمان اس کا جو باپ تھا وہ بھی کیا تھا اس کا جو باپ تھا وہ بھی کیا تھا آپ بھی اسی کھاندان میں پیدا ہوئے تو آپ بھی مسلمان پیدا ہوئے آپ بتا رہا ہوں میں کیا بتا رہا ہوں بیٹا کیا بتا رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے آپ کا باپ بھی مسلمان تھا اس کا باپ بھی مسلمان تھا اس کا باپ بھی مسلمان تھا آپ بھی اسی گھر میں پیدا ہوئے آپ بھی کیا ہو مسلمان اچھو اس مہنن موروسی مسلمان کیا اس مہنن موروسی مسلمان اگر اسیم اسلام خطر تھوڑا بہت محنت آسینہ پر مذکاریں اس طریقے فکر ہے یہ اسلام کیا چھو یہ کلمہ کیا چھو لا الہ اللہ اصل میں کیا ہے لیکن اسیم اسلام خطر محنت پر مذکاریں اس کلمہ کے لئے اصحاب نے محنت کی بیلار رضی اللہ عنہ کے سینے پر پتھر رکھا گیا اسے گسیٹ آ گیا ریت پر ہے نا دیگر اصحاب کو آگ پر سلایا گیا ان کو انگاروں پر سلایا گیا کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی کسی کو رسیوں میں جھکڑا گیا کسی کو زنجیروں میں بند کیا گیا اس کلمہ کے لئے انہوں نے اس کلمہ کے لئے بہت بڑی قیمت چکا آئی تب جا کے ان کو اس کلمہ کا بہت زیادہ کیا تھا اس کلمہ کا بہت زیادہ احترام تھا لیکن آج کل ہمارے دلوں میں اس کلمہ کا احترام ہے ہی نہیں کیونکہ اشیو میلومت وراست اسمزی کے لئے ہم نے اس کے لئے کوئی محنت آپ میں سے کتنوں نے سینوں پر پتھر رکھے کتنوں کے سینوں پر پتھر رکھا گیا کتنوں کو اس کلمہ کے لئے گسیٹ آ گیا کتنوں کو اس کے لئے مار کھانی پڑی کتنوں کو اس کے لئے بیگر ہونا پڑا کس کس کو گھر چھوڑنا پڑا کس کو ہجرت کرنی پڑی کسی کو نہیں اس کلمہ کا محنت کرمت سب سے پہلے اس کلمہ کا علم حاصل کرو سب سے پہلے اس کلمہ کو جانو اس کلمہ کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کا علم آپ حاصل یہی تو اللہ فرماتے ہیں قرآن میں فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ سب سے پہلے کلمہ کا علم حاصل کرو اس کو جانو گو کلمہ کیو شرعی تو من چھو گوڑن یک شرعی تو کیا گو گوڑ گیسی اس کلمہ کی علم آسل یہ کلمہ کیا چھو اسنش تقاض کر لا إلہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی اگر یہ علم آپ کو حاصل ہوا یہ علم آپ کے دل میں پیوست ہوا ایم پت حکیانت سے بے کان اللہ تعالیٰ سورائے معبود مانیت گو اگر چھے کلمہ پڑت ایم پتکورت ایم یک علم حاصل تم باوجود تشک بے یہ سمانگان وہ چشت نے کلمہ صحیح پوئنٹ سامجمت آپ کو اس کا علم اچھے سے حاصل نہیں ہوا ہے تو سب سے پہلے کلمہ کا علم حاصل کرو یہ کلمہ کے شرع اتمنے سے پہلا شرعت ہے آپ سمجھے اب کلمہ کا علم حاصل ہوا آپ کو کیا ہے کوئی معبود نہیں سوائے معبود برحق حضرت اللہ جلہ شانہ جلہ ذکرہ چلی یہ ٹھیک ہے اور علم کے منافی جہالت ہے ہمیں جہالت کو چھوڑنا ہے اس کے بعد کلمہ کا دوسرا شرعت کیا ہے کیا ہے یقین کس کے منافی ہے یقین شک کے منافی ہے وہ سگیسی نے شک اتپنیس کلمہ سپیٹ آسن سگیسی یقین محکم آسن پنیس کلمہ سپیٹ کی یہ بہ پارنچس یہ مکمہ علم حاصل کر تتپڑ گیسی سے یقین محکم آسن مستحکم یقین گیسی سے تتپڑ آسن اللہ کے معبود ہونے پہ آپ کو یقین ہونا چاہیے ورنہ آپ کہو گے آپ کے یقین آپ کے یقین میں شکوک ہوں گے آپ کا یقین جو ہوگا نا اس میں شک ہوگا سمجھیں اللہ تعالیٰ کی شو معبود پدر پہ کیا خبر بیاختے ہیں آپ اللہ کو رازق تسلیم کرو گے اور پھر کہو گے ممکن شو اللہ تعالیٰ سور ہے بے کان رازق ہوئی آپ اللہ کو مشکل کشہ تسلیم کرو گے پھر کہو گے کہ اللہ تعالیٰ سالاو ہے کہ بے کان مشکل کشہ ہوئی آپ اللہ کو دینے والا تصور کرو گے پدر پہ کہ اللہ تعالیٰ سور ہے کہ بے کانسی دنک طاقت ہوئی امیق مطلب چشی نیم کل مقصحی یقین ہوئی سلگمت چشی شکت کے لئے مسکت بیٹا آپ میری بات سمجھ رہے ہونا میں آپ کی لیول کے حساب سے بات کر رہا ورنہ میں اس کو تھوڑا سا براؤڈ میں لے لیتا ٹھیک ہے نا تھوڑا سا ڈیپتھ میں جاتا اور مزید کچھ مثالوں سے آپ کو بات واضح کرتا لیکن آپ کی لیول بھی ملہوز نظر ہے اس واسطے میں سلی زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہو یقین چھو شکس منعفی چاکسی کلیمت پر یقین آسو کہ یہ بے پارن چھو سیمک میں علم حسل کرتی چھو سوری سہی تاپر کسی سے مستحکم یقین آسو اگرچہ تک میں شک ہو سی آپ نے اس کا علم اچھے سے حاصل نہیں کیا آپ نے کلمے کو سرے سے سمجھا ہی نہیں میری بات سمجھ رہے ہونا آپ سبی کے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے تو اس کلمے کا دوسرا شرط کیا ہے یقین کا مطلب چاکسی یت یقین آسو کلمہ سوٹ چاکسی نشکج کا گنجوشی آسی یعنی اللہ معبود ہے اس کے بعد اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اللہ ریزی کرسا ہے مشکل کشا ہے حاجت روا ہے دینے والی ذات وہ لینے والی ذات وہ زندگی دینے والا وہ موت دینے والا وہ اولاد دینے والا وہ عطا کرنے والا وہ اس کے بغیر کوئی نہیں چاکسی یت پر یقین آسو ورنہ چنیس یقین اسمزا شک چنیس یقین اسمزا شک ساشک دپن رب تشیدنوال کوئی اور بھی دینے والا تو اس کا مطلب آپ کو یقین محکم حاصل نہیں ہے ٹھیک ہے نا is it clear آگے چلے پھر تو کلمے کا تیسرا شرط کیا ہے کیا ہے بیٹا اخلاص کلمک تریم شرط چو اخلاص اخلاص کس کے منافی ہے اخلاص ریا یا شرک کے منافی شرک کے منافی اخلاص ہے ساگسی توت اخلاص آسن جو ان سور عبادت گیسے اللہ تعالیٰ سنی خطر خاص آسن are you getting me مجھے نہیں لگتا آپ میری بات سمجھ رہے ہو شاہا اخلاص کے اس پوائنٹ کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ میں آپ کو بتا رہا ہوں ساگسی آتھ کلمس پیڑ یوت اخلاص آسن ساگسی سو اخلاص حسل آسن ساگسی پانین پردکان عبادت کی مجھے ان خطر خاص کرن اللہ تعالیٰ سنی خطر اس میں کسی قسم کا ریا نہیں ہونا چاہیے کسی قسم کی کوئی شرک نہیں ہونی چاہیے شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے کیونکہ شرک ظلم عظیم ہے انہو من یو شرک باللہ یوسی اللہ تعالیٰ سے شرک ہو چکا رہا تم اس پر چو فقد حرمہ اللہ علیہ الجنہ وما واح النار تم اس طرح اللہ تعالیٰ جہنم اسمز اور جنت کرے اللہ تعالیٰ تم اس پر حرام آپ میری بات سمجھ رہے ہو نا گوچ ساگسی اخلاص آسن یہ کلم پاڑنے پاڑ یہ میں کلم کی شرط کسی پور گا سن اخلاص کی شرط اخلاص کی شرط کیا شو اخلاص اخلاص شرط چو تگسی پرتکا عبادت اللہ تعالیٰ سے نخطر خاص تتمس گسی قنصہ اللہ تعالیٰ سے شریح کرن اور عبادت میں نے کل بھی آپ لوگوں کو بتایا نا عبادت صرف نماز نہیں ہے عبادت کے بہت سارے اقسام ہیں جو کل میں نے آپ کو ایکسپلین کیے اگر آپ نے کل وہ یاد نہیں رکھے تو آپ کل کا لیکچر جا کے دیکھیں آپ کو وہ کلیر ہو جائے گا گوچ ساگسی اخلاص آسن اخلاص مینز پرتکا عبادت گسکس کارون کھول اس کے میں سنگی خطر ہے اللہ تعالیٰ سے نخطر ہے اور کلمے کا چوتھا شرط کیا ہے صدق صدق کس کے منافی جوٹ کے منافی صدق کس کے منافی صدق جوٹ کے منافی ہے گوچ ساگسی توتھ پزر آسن چاگسی توتھ پزر آسن چونس کولس تو پھیلس منزگی سے ہم اہانگی آسن آپ نے یہ میری بات سمجھے مجھ سمجھے میں اس کو مزید آسان بنا دیتا ہوں آپ کے لئے میں نے کہا چاگسی توتھ پزر آسن چونس کولس تو چونس پھیلس منزگی سے ہم اہانگی آسن امی کمتلا بگو یہ سی زیوی ونہ تگہ سکس دلتی اقرار یعنی آپ دل سے کلمہ پڑھتے ہو لیکن دل دل سے اقرار ہی نہیں کرتے سپوز آپ زبان سے کہتے ہو لا الہ دیکھیں میرے بچوں یہ پوائنٹ سمجھنے کی ضرورت ہے میری طرف آپ سارے دیان رکھو میں یہ پوائنٹ آپ کو اچھے سے سمجھاتا ہوں کل ہم اور مزید چاد شرائط پڑھیں گے آج ہم یہاں پہ اپنا لیکچر کنکلور کرتے ہیں ٹھیک ہے نا صدق پہ اپنا لیکچر آج ہم کنکلور کریں گے صدق صدق ایسی سچائی صدق ایسی سچائی جس کے بعد جھوٹ نہ ہو جس کے بعد کوئی دوخہ نہ ہو چون اس قول اس تو پھیل اسمز کے سیوت پزر آسن یہ چون قول آسن دیکھا چون فعل آسن چون قول چلا الہ یعنی کہن چون معبود سوائے معبود برحق حضرت اللہ جلل شانہ یہ گشن صرف زبان ہی ہوتا آسن وانن کی ہے بہت سارے لوگ زبان سے کلماتوں پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نا زبان سے پڑھ بھی لیا تو کیا حاصل زبان سے پڑھ بھی لیا تو کیا حاصل دل و دماغ جب پاک نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے نا جب دل ہی آپ کا پاک نہ ہو آپ نے زبان سے کلمات پڑھا سوچو کرن اقرار زبان سے لا الہ لیکن دل چون آت پر مطمئنی جیسے آج کے مشروقوں کا حال ہے وہ زبان سے اگرچہ کلماتوں پڑھتے ہیں ان کے قول میں اگرچہ سچائی ہے کلمے میں تو سچائی ہے کلمے میں صدق ہے لیکن ان کے فعل میں ان کے فعل میں تو ان کا فعل جب ہم دیکھتے ہیں ان کے کام اور کرتود جب ہم دیکھتے ہیں اس میں تو سچائی کی نظر ہی نہیں آتی دور دور تک تمچھ زبان ہی پڑھن مگر یہ ساتھ عمل کرنے موکش آسن عمل وہ ایسا کرتے ہیں اس میں صرف شرک ہی شرک ہوتا امک مطلب گو تمچھن یک کلمک شرط یعنی صدقک شرط چھن تم کلمک پورا کرن ان کے قول اور فعل میں ہم اہانگی نہیں ہے اس موہد جو آسن جو توحید پرستہ ہوتا ہے اس کے قول اور فعل میں ہم اہانگی ہوتی ہے وہ پڑھتا تو ہے لا الہ یعنی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور دل سے بھی اس کو تسلیم کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اس بات کو دل سے تسلیم کرتا ہے اور یعنی اثرات چھ مرتب دیں مسئلہ ایزہان پڑھ گا سن وہ نماز پڑھتا ہے صرف اللہ کے لئے وہ قربانی کرتا ہے صرف اللہ کے لئے وہ نظر و نیاز کرتا ہے صرف اللہ کے لئے وہ خوف رکھتا ہے تو صرف اللہ کا وہ استگاہ سے کرتا ہے تو صرف اللہ سے وہ امید رکھتا ہے تو صرف اللہ کی وہ یقین رکھتا ہے تو صرف اللہ کی ذات پہ آپ میری بات سمجھ رہے ہونا گوہیم ساتھ ایسے یہ صدق و شرعت پور گسے ایس گستل قولستو پھیلس مزہم اہانگی آسن اور ایم پر گیسن امی اثرات مرتب گس انسانا ایز ہان پر میری بات سمجھ گئے آپ کسی کو کوئی کنفیوجن مت ہے تو ہم نے آج کلمے کے کتنے شرائط پڑے چار علم کس چیز کا علم کلمے کا صحیح علم ہونا اس کے بعد ہم نے پڑا یقین ہم نے کہا اس کلمے کا یقین پختہ ہونا چاہیے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اگر شک ہو اس امی مطلب وہ یقین آسنے اگر یقین آسنے یقین کی موجودگی میں شک شک کی کوئی گنجاش نہیں اس کے بعد ہم نے پڑا اخلاص یعنی کلمہ ترئی مشرط اخلاص یک کلمہ گسی ایک اس انسان اس تپورڈ دلس مزاسن جائی بنویت یمساتی کلمہ پیڑے امپدگیسی پنن سر عبادت کمسین خطر خاص کرن اللہ تعالیٰ خطر خاص کرن اور جب اخلاص موجود ہو تو اس کے بعد شرک کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ریا کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا اس کے بعد ہم نے صدق پڑا یہ چوتھی شرط ہے اس کلمے کی یعنی ایسی سچائی اس کے بعد دل میں جھوٹ نہ ہو قول و فیل میں ہم اہانگی قول و فیل میں اس قدر ہم اہانگی یمسات صدق آسے ایک اس انسان پزر آسے ایک اس انسان اور پزر بعد یم اثرات مرتب گسن تم گسن امسین جواری ہان پیٹ اور دوری تاری فکری کی یم چو حقیقت اسمز صدقی دل سانے میں کلمہ اقرار کلمہ اکی جزاکم اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے آج کے لئے اتنا کافی تھا کل ہم اور چار شرائط پڑھیں گے اس کلمے کے ایک تو محبت اس کلمے کے ساتھ ایک تو ان کیا دینے سرنڈر اس کلمے کے سامنے ایک تو قبولیت اس کلمے کو قبول کرنا اور ایک تو تاغوت سے انکار اور تاغوت کے کچھ اقسام ہم پڑھیں گے تاغوت کس چیز کا نام ہے تاغہ یہ تغہ تغہ یعنی سرکشی توہیانی یہ ہم انشاءاللہ کل ڈیٹیلڈ پڑھیں گے آپ کل انشاءاللہ اس کے لئے پرپیئر ہو کے آئیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اگر کسی بچے کے ذہن میں کوششن ہے تو وہ کھڑے ہو کے ابھی تقریباً دو منٹ ہے ایک یا دو منٹ میں وہ اپنا کوششن ہمارے سامنے رکھے اس کے بعد ہم کنکلیوڈ کرتے ہیں کسی کے پاس کوئی کوششن ہے کوئی کوششن نہیں کوششنز اگر آپ کے پاس ہوں گے آپ ان کو جمع کر کے رکھئے تو ہمیں پھر بتا دیجئے ہم آپ کا کنفیجن دور کریں گے اگر ٹیچئرز میں سے کسی کو کوئی کوششن ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے سینئر جونئرز میں سے کسی کو کوئی کوششن ہے تو ہمیں بتائیں کسی کے پاس کوئی سوال نہیں چلیے اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے فی امان اللہ